شہر میں آٹا بہران کے حوالے سے جو کہ سنگین ہو چکا ہے تاج پورا سکیم، الکریم، فریمیر ہاؤزنگ سکیم میں آٹے کی قلت پیدا ہو چکی ہے میاں امیر الدین پارک جوڑے پل، الطاف کالونی میں آٹا غائب ہے جبکہ گلدش تاؤن، الفیصل پارک اور غوثیہ کالونی زراد شہید روڈ میں بھی آٹا غائب ہے مزید جان لیتے ہیں راو دلشاہ سے تاؤدر شاہد آگاہ کیجئے گا کون کون سے علاقوں میں آٹا دستیاب نہیں یوٹیلٹی سٹورز پر سستے آٹے کی سپلائی آئے دس روز کا وقت گزر چکا ہے تو وہیں پہ شہر کے کریانہ شاپس پر اور جنرل سٹور پر بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی تسلیح بخش نہیں ہے اس وقت جنرل سٹور میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ مالک سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحالہ سپلائی کے والے سے آپ بتائیے کہ جو سستے آٹے کی سپلائی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور جو قیمتیں بڑی ہیں وہ کتنے کتنے بڑی ہیں جی یہ جو گورنمنٹ کا آٹا ہے یہ تقریباً نونوں دس دس دن ہو جاتے ہیں جب جا کے سپلائی آتی ہے اس میں بھی یعنی کہ لیمیٹڈ سٹاک دے رہے ہیں وہ جو کہ ایک گینٹے میں ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو پیکنگ والے آٹے ہیں فائف کیجی ٹین کیجی اس میں بھی فائف کیجی میں پچاس روپے یعنی کہ بڑھ گیا ریٹ فی بیک اور دس کیجی میں ساٹھ روپے آپ نے گفتو سنی جو سستہ آٹا ہے اس پہ سپلائی کی صورتحال نہائید ابتر ہے ابھی تک تحال بہتری نہیں آسکتی اور جو پیکنگ والا آٹا ہے اس کی قیمتیں بھی بتاتی چاہیے سپیکر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کی مزید تزین و آرائش کے لیے انتیس کروڑ روپے کا فن جاری کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی نئی تعمیر شدہ امارت کی صرف فرنشنگ کے لیے چھے کروڑ نوے لاکھ روپے جاری کر دیا گیا ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اس معاملے پر جی علی رامے جی بلکل پنجاب اسمبلی ہو گئے اس کی نئی امارت جو ہے وہ ابھی ایک سار پہلے ہی تعمیر ہوئی تھی لیکن اس کے لیے تزین و آرائش کے لیے بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے اب اس میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سپیکر ہاؤس کی رینویشن کے لیے بھی اور پیپل ہاؤس اے بلوک کی رینویشن کے لیے بھی بقیات اوپر نتیس کروڑ پر کا فنڈ وہ پنجاب حکومت نے ریلیز کیا ہے اور محکمہ خزانہ پنجاب نے پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ بجٹ ریلیز کیا تو اس کے لیے انتیس کروڑ پیہ کا فانڈ پنجاب حکومت نے چاری کر دیا ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب ایس ڈی پی او نولکھا کے تین کمروں پر محیط دفتر پر ایک کروڑ خرچ کر دیے گئے سی سی پیو رہول غلام محمود دوگر نے افتتاحی تختی کی نکاب کو شائع کی ایس پی سیٹی سرفراز برک ایس ڈی پی او نولکھا قدیر بشیر کے شرکت تین کمروں پر ایک کروڑ پیہ خرچ کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے جان لیتے ہیں عرفان ملک سے جی عرفان آگاہ کیجئے گا جی بالکل آپ کو بتائیں یہ ایس ڈی پی او نولکھا کا آفیس ہے جو نولکھا پولیس ٹیشن کے پر ساتھ تھا کیونکہ یہاں پر روڈ کی کنسٹرکشن کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے جو پہلے آفیس تھا اس کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا اب اس کا نیا جو دفتر ہے یہ تین کمرے ہیں اور اس کمروں کے اوپر ایک کروڑ پیہ لاہور بلس کی جانے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر خرچ آیا ہے اور آج ٹی سی پیہ لاہور بلام دوکر کی جانے سے اس آفیس کا انتظار جو ہے وہ بھی کیا گیا اور اس کے اندر تمام جو ویجنل ایس پیز سے اور دیگر افسران سے جنہوں نے بیا کہ یہ تین کمروں کے محیط جو پندرہ سو سکریر فٹ ایریا ہے اس نے دی ایس پی کا آفیس ریٹائرنگ روم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈر کا اور ایک کچن جو ہے یہ بنایا گیا ہے جس کے اوپر ایک کروڑ پی کی لاغت آئی ہے ایک کروڑ کی لاغت آئی ہے بہت شکریہ ایفان ملک ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شیئرمن پی ٹی آئی امران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جی آئی ٹی میں شامل لاہور پولس ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی پولیس کو ملزم نوید اورانا سناولہ کے لنک تلاش کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں مزید احوال جانے کے عرفان ملک سے جی عرفان بتائیے گا جی بالکل آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی مدد کے لیے سر توڑ پوشش کر رہی تھی اور جس سے لاہور بلان مہمون دوگر کی جانے سے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی معاولت کر رہے تھے افتران لاہور پولیس کے ان کو یہ تاسک ہوا پا گیا تھا کہ جب مرکزی ملزم جو موقع سے گرفتار ہوا تھا ملزم نوید اس کے رانہ سناولہ کے ساتھ جو ہیں وہ لنکس جو ہیں ان کو جونڈا جائے جس میں آپ کو بتائیں کہ اس کے ملزم نوید کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے موبائل کا پرانزک کیا گیا جبکہ اس کے فیملی کے بیس افراد جس میں اس کی بیگم اس کے بچے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ریلیٹیو چامل سے ان سے پحقیقات کی ان کے دوستوں سے پحقیقات کی گئیں لیکن لاہور پولیس کو کوئی ایسا سراغ نہ مل سکا کہ اس کے کسی سے بھی مسلم لی قنون کے یا کسی اور جماعت کے اہم عددار کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ دویلس نہ ہو سکا اس میں آپ کو یہ فیصلہ سے چلیں کہ مرکزی ملزم نویر کی جانب سے جو اپنا بیان پولیس کو دیا گیا تھا جو پہلے روز کا بیان تھا وہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اور جو عمران خان کے بیانات تھے اس نے پانگاہ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کے اوپر حملے کا اور اسی وجہ سے لاہور پولیس اپنے تارگر سے وہ جیز نہ کر پائے بہت شکریہ ایرفان ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے دوسری جانب آپ کو دیں گے تحریک انصاف کا لیبرٹی چوک میں بڑا اکٹھ کرنے کا فیصلہ اسمبلیز کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان لیبرٹی چوک میں ہوگا فصی اللہ ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی فصی اللہ آج بلکل پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے خلقوں میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب یہ فیصلہ سامنے آئے گا ذراعہ کے مطابق جو حتمی فیصلہ ہے وہ لیبرٹی چوک میں کیا جائے گا اور لیبرٹی چوک میں ایک بڑا اکٹھ ہوگا جہاں پر چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان بھی شرکت کریں گے اس کے علاوہ دیگر جو ریلیوں کا احتسام ہے وہ بھی وہیں پر ہوگا اور اس حوالے سے آج ہے وہ ایوان وزیر علیہ نفش حرام میں سینئر صبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی جانب سے صحافیوں سے ملاقات کی گئی اور غیر عسمی گفتبو میں ان کو کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ بڑا اکٹھ جو ہے وہ لیبرٹی چوک میں کیا جائے گا اور وہیں پر جو اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ ہے اس کا اعلان چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کریں گے اس سے قبل ہی دیکھا گیا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 دسمبر سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو اسمبلی ہیں اس کو تحلیل کیا جائے گا اور اس حوالے سے میاں اسلم اکبال اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 20 دسمبر سے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کون چیز اس چیز سے پہلے یہ اعلان کر دیا جائے گا فسی اللہ آپ کا بہت شکلیا زو سفاری رائیون روڈ لاہور سال 2015 تا 16 کا پروجیکٹ نامکمل ہے ہاتھیگر مگرمچ بندروں اور ایڈوکیشن سینٹر تا حال نامکمل ہے مزید احوال جانیں گے کومل اسلم سے جی کومل بتائیے گا جی بلکل سال 2015 15 اور 16 میں ایک سکیم کے تحت لاہور زو سفاری رائیون روڈ لاہور میں کچھ پنجرے بنائے جا رہے تھے جس میں کروکوڈائل کا پنجرہ تھا ہاتھیگر تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برس سفاری زو بنایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایڈوکیشن سینٹر کا بھی قیام عمل میں لائے جا رہا تھا جو کہ سکیم تھپ ہو گئی جو کنٹریکٹر تھا وہ غائب ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ زو سفاری میں اس سکیم پر کام رک گیا جس کی وجہ سے زو سفاری رائیون روڈ لاہور میں پنجرے اور وہ سکیم کے تحت بنائے جانے والے تمام کام جو ہیں وہ رک گئے ہم یہاں پر آئے ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ پنجرے جو ہے وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے بھی ہمیں افسردگی کا اظہار دیکھنے کو ملا اور شہریوں کی جانب سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ جلد رجل جو ہے وہ اس سکیم کو مکمل کیا جائے اور یہاں پر نئے جانوروں کو جو ہے وہ زو سفاری کا حصہ بنایا جائے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس سکیم کو مکمل کروایا جائے یا پھر کسی ذمہ دار آپ کہہ لیں کہ ادارے کو سونپا جائے لیکن جو ذمہ دار ہے ان کی جانب سے نہ تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے وائٹ لائف کو یہ سکیم سونپی جس کی وجہ سے جو ہے وزو سفاری میں موجود جو مختلف پنجرے بنایا جا رہے تھے وہ زنگ علود ہو چکے ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ زار ٹھیک ہے کومل اسلام آپ کا بہت